اسلام علیکم ویلکم ٹو پیاری رکیہ ویلوگز کیسے آپ سب امید کرتے ہیں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ خوش رہیں خوشیاں بانٹیں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار کرسپی سے قدو کے پکوڑوں کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بہت مزیدار بنتے ہیں بہت ہی نرم اور کرسپی بنتے ہیں تو یہ جو بچے قدو نہیں کھاتے یا جو بڑے بھی قدو نہیں شوق سے کھاتے آج کے بعد وہ بھی قدو کھانے لگیں گے بہت ہی مزیدار ریسپی ایسے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے قدو اور آلو کو اس طرح سے کش کر کے بہت مزیدار سے پکوڑے بنا لینے ہیں جو لوگ قدو نہیں کھاتے آپ انہیں اس طرح سے پکوڑے بنا کے دیں وہ بھی قدو کھانا شروع کر دیں گے تو چلیے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے لے لینا ہے ایک قدو ایک چھوٹا پیاس تین عدد میں نے آلو لے لیے ایک بندگو بھی اور تین عدد ہری مرچیں لے لیے اب میں کیا کروں گی کہ سب سے پہلے قدو اور آلو کو ایک ساتھ میں اس طرح سے کش کر لوں گی ایک باول میں میں نے قدو اور آلو کو کش کر لیا آپ کوشش کریں کہ اتنا ہی اس کو کش کریں بہت زیادہ باریک آپ کش نہ کریں کیونکہ اس سے بہت زیادہ باریک ہو جاتا ہے تو بہت اچھے وہ کھوڑے نہیں بنتے آپ نے تھوڑا بڑے والا قدو کش لینا ہے اس سے آپ نے اس کو کش کر لینا ہے تو یہ بہت نظردار سے کرسپی سے ہمارے آج پکوڑے بننے والے ہیں جسے بڑے اور بچے بہت شوق سے کھائیں گے اور جو قدو نہیں کھاتے آج وہ بھی قدو کو بہت انجوائے کرنے والے ہیں تو میں نے بندگو بھی کو ہاتھ سے کٹنگ کر لیا تھا چھوڑی کے ساتھ آپ نے اس کو اچھے سے کٹنگ کر لینا ہے بندگو بھی آپ نے بہت زیادہ باریک نہیں کرنی جو پیاز ہے اس کو بھی میں نے اس طرح سے چوب کر لیا ہے جو پیاز ہے اسے آپ باریک چوب کریں گے اور ہری مرچیں بھی آپ اس طرح سے باریک چوب کر لیں گے ہاتھ سے تو ان سب کو میں اس میں شامل کر دوں گی یہ صرف چار چیزیں ہیں جنہیں چار سے پانچ چیزیں ہیں جنہیں میں شامل کر کے پکوڑے بنانے والی ہوں تو آپ نے سب سے پہلے قدو اور آلو کو کش کر لیا اور اس کے اندر آپ نے ڈال دی ہے بندگو بھی اور ہری مرچیں اور پیاز بھی میں اس میں شامل کر دوں گی تو آپ کوشش کریں گے جب آپ اس کو مکس کریں تو آپ نے اس میں پانی نہیں ڈالنا کیونکہ قدو اور قدو پیاز آلو یہ سبجیوں کا اپنا پانی ہوتا ہے تو یہ کافی پانی چھوڑ دیتی ہیں تو آپ نے اس میں پانی شامل نہیں کرنا ہے تو اب میں مسائلہ آٹ کروں گی اس میں 1 ٹیبل سپون لال مچ 1 ٹیبل سپون میں اس میں نمک 1 ٹی سپون آپ نے ثابت دھنیا لے لینا ہے اور خوشک دھنیا اور 1 ٹی سپون آپ نے زیرا اور 1 ٹیبل سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں میتھی تو آپ نے یہ سب مسالے اس میں شامل کر دی رہے ہیں تو نمک اور لال مرچ کو آپ اپنے حساب سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں کچھ لوگ زیادہ تیکھا کھاتے ہیں یا کچھ لوگ کم نمک کھانا پسند کرتے ہیں تو وہ اپنے حساب سے اسے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں باقی مسالے آپ ایزٹے اس میں ڈال دیں گے اس طرح سے سارے مسالوں کو میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ون کپ بیسن ایک کپ میں نے بیسن لے لیا تھا وہ بھی میں اس میں شامل کر لوں گی جب میں اسے مکس کروں گی اگر مجھے یہ کم زیادہ لگا تو اس میں میں اور شامل کر دوں گی ورنہ ایک کپ اس کے لئے کافی ہوگا مجھے لگتا ہے تو میں نے اس کو اچھے سے اب کر لینا ہے مکس آپ اسے چمچ کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں آپ نے اس میں یاد رہے پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ اپنا بہت سارا پانی چھوڑ دیتے ہیں اگر ہم اس میں پانی ڈال لیں گے تو وہ پکوڑے کرسپی نہیں بنتے ہمارے تو آپ نے اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں بیسن تھوڑا سا کم ہے تو میں اس میں 2 ٹیبل سپون اس میں اور بیسن ڈال دوں گی یا 1 ٹیبل سپون ہی کافی ہوگا تو میں نے اس میں ڈال دیا 2 ٹیبل سپون بیسن اور اس میں میں ڈال رہی ہوں 2 ٹیبل سپون ساتھ میں دہی آپ دہی کے جگہ لسی بھی اسے ہلکے ہاتھوں سے اچھے سے مکس کر لینا ہے بہت ہی مزیدار سے یہ کرنچی پکوڑے بننے جا رہے ہیں چلیں یہ ہمارا مکسٹر ہو گیا تو سب سے لاسٹ میں آپ نے 1 ٹیبل سپون آٹھا ایٹ کر دینا ہے گندم کا آٹھا آپ ایٹ کر دیں یا آپ چاہیں تو اس میں مکعی کا آٹھا بھی ایٹ کر سکتے ہیں 1 ٹیبل سپون آپ اس میں لاسٹ میں ایٹ کر دیں اس سے ہمارے پکوڑے بہت زیادہ کرسپی بنتے ہیں مزیدار بنتے ہیں تو آپ نے لاسٹ میں اس میں 1 ٹیبل سپون آٹھا ایٹ کر دینا ہے اور ایک طرف میں نے رکھ لیا تھا آئل گرم ہونے کے لیے میرا آئل ہو چکا ہے گرم تو آپ نے آئل کو اچھے سے گرم کر لینا ہے اور اس میں ڈال دینا ہے پکوڑے میں پہلے ڈال کے دیکھوں گی کیا میرا آئل گرم ہو چکا ہے تو آئی تینک یہ بلکل صحیح گرم ہو چکا ہے تو اب میں اس میں باقی بھی پکوڑے آٹھ کر کے اچھے سے فرائے کر لوں گی تو اس طرح سے میں سارے پکوڑے اس میں ڈال دوں گی اور آپ اسے تھوڑی دیر کے لیے رکھیں اور پھر اس کی آپ سائیڈ چینج کر دیں جب اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو تو آپ اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے اس طرح چینج کر دیں گے اب میں اس کی سائیڈ چینج کر دوں گے یہ بہت ہی کرنچی مزیدار پکوڑے بنتے ہیں جو لوگ قدو نہیں کھاتے آج کے بعد وہ بھی قدو کھانا شروع کر دیں گے قدو کے پکوڑے بہت ہی مزیدار بنتے ہیں آپ انہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پلٹنے کے بعد آپ اس کو ہلکے سے اس طرح سے اس کو پریس ضرور کر دیں تاکہ یہ اندر سے بھی گل جائیں منہ یہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے اور ہم زیادہ دیر اس کو چولے پر رکھیں گے تو یہ جل جائیں گے لیکن اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو آپ نے اسے اس طرح سے پریس کر لینا ہے تاکہ یہ اچھے سے اس کے اندر تک پک جائیں تو آپ یہ میرے پکوڑے جو ہیں وہ تقریباً فرائے ہو چکے ہیں تو اس طرح سے میں سارے پکوڑے نکال لوں گی فرائے کر لوں گی اچھے سے ان کو پریس کرنے کے بعد تو آئی تھنک اب یہ بالکل ریڈی ہو چکے ہیں اور اب میں انہیں نکال لوں گی آپ نے انہیں ایک میں نے اسے ایک چھنی میں ڈال لینا ہے پہلے تاکہ اس کا آئیل جو ہے وہ اچھے سے اس میں نچر جائے اور پھر میں اس کو پلیٹ میں ڈال لوں گی دیکھیں اس میں اس کو پہلے نکال لوں گی تاکہ آپ چاہیں تو ٹیشو بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ ہمارا دیسی طریقہ ہے اس طرح سے ہم آئیل جو ہے ہم الگ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں آئیل ہو گیا تھا الگ تو اب میں اسے پلیٹ میں شفٹ کر دوں گی یہ بہت ہی مزیدار ان کا کلر بہت ڈیلیشیس ہوتے ہیں یہ مزیدار آپ دیکھیں کہ یہ اندر سے بھی بالکل اچھے سے گل چکے ہیں یہ دیکھیں بہت مزیدار سی خوش ہوا رہی ہے بہت مزے کہ یہ پکوڑے بنتے ہیں آپ انہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا جو لوگ قدو نہیں کھاتے آج کے بعد وہ بھی قدو کھانا شروع ہو جائیں گے یہ مزیدار سے پکوڑے آپ ضرور انجوائے کیجئے گا اور اگر آج کیے ویلوگ آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اس طرح کی مزیدار سی ریسپیز اور اچھے سے ویلوگ لے کر آتی رہوں گی اگر آپ کو اسے پسند آیا ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا نیکسٹ ریمیڈیز تک اللہ حافظ